اسلام علیکم ناظرین امیرہ السلام کے خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ یہاں پر آئی ہوں چند ایک باتیں کرنے کے لئے کیونکہ وہ بہت ضروری تھیں اور ان کا دوچھنا اور آپ لوگ کے ساتھ کرنا ہمارے ویورز کے ساتھ میرے ناظرین کے ساتھ ان کے شیئر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہم لوگوں کو صرف سکے کا ایک ہی پہلو ایک ہی روح نہیں دیکھنا چاہئے ہم لوگوں کو دونوں پہلو اور دونوں روح کو دنیا کے سامنے لکھنا چاہئے اور وہ پھر آپ لوگوں پہ ہے دیکھنے والوں پہ ہے کہ وہ کس طرح چیز کو لیتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا کیا پائنٹ افیس چیز کے بارے میں کائم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو کہ کل میں بہت ہی شوقت ہوئی پھر ایسا درس تھامنے اور ایسا تھامنے اور ایسا تھامنے اور ایسا تھامنے کہ اللہ خیار کری کیا ہو گیا کیونکہ ہماری انہوں کے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نیلیوی لوگوں کے ساتھ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاپی جی کا تھامنے لگایا ہوا ہے کہ وہ لیکن ہی شکتے ہیں اچھا میں بہت ہی حیران مینے کہ اللہ خیار کرے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کیا ہو گیا یہ ایک دم سے تو دیکھا تو بلکل وہی والی بات ہی جو کہتے ہیں اردو میں کہاوت خودہ پہاڑ نکلا چوہا وہی والا سین ہوا اور یہ سب کچھ کو پہلی بات نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ لگایا ہو اور اندر کوئی اوری سین ہو ایسا کچھ دن پہلے کی بات بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا ہی تھامنے لگایا تھا جس میں وہ لیٹی ہوئی تھی اور مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی مجھے بہت عجیب لگی کہ مطلب ہم لوگ یہ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ورلڈ وائیڈ بیوز ہیں ورلڈ وائیڈ ہم لوگ دیکھا جاتا ہے تو آپ لوگ مطلب یہ کیا دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز آپ لوگ لے کر آتے ہیں وہ آپ لوگ اپنا معاملہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں اپنی بہن کو دکھاتے ہیں ہم اسے کوئی سارا کارنی ہے جس کو مرضی دکھائیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ امیج کیا دے رہے ہیں لوگوں کو آپ لوگ کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہ دیکھ لیا تو وہ خودا پہانڈ کے لئے چھوہا والی بات ہو گئی ایک وہ الگ سین ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میرے وہ جونسی ہے ہماری موسا موم ٹھیک ہے ان کا دیکھا وہ بھی مطلب وہ ظاہری بات ہے انسانیر کے لاتے ہر کو شوق تو ہوتا ہی ہے کہ یہ اس طرح کا تھامنی لگا ہو گئے تو مطلب ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کیا دکھنے میں آرہا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں اللہ خیالک ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ان کے ساتھ میرا ہی سین ہوا کہ وہ بھی ڈار گیا انہوں نے دیکھتا ہے تو ان کا بھی تھامنی دے کے مجھے ہوا کہ انہوں نے بھی لگایا ہے وہ بھی اس چیز پہ ہوا پھر لوگوں نے پہلے بھی کچھ ایسی حرکت کی تھی کہ انہوں نے تھامنی لگایا تھا اس سنا مطلب وہ لیٹی تھا اپنے گھر کے ذراعات کے ساتھ وہ وہاں پر چار پائپر وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی مطلب کچھ دکھنے میں اچھا نہیں لگا لیکن چلے میں اس چیز کو نظر انتاز کرتے ہیں لیکن کل والی بات کے مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ تھرل لگے سسپینز کرے ہیں تو اس طرح لوگ ہمارے طرف آئیں گے اٹنشن دیں گے ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہت ہی بھلت بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اکلوں کے ساتھ کھیلی رہے ہیں اور لوگ آپ لوگوں کو اس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے ایک تو میری بات یہ ہو گئی کہ میں نے یہ بات کرنی تھی کہ کیا صورتحار ہے کہ لوگوں نے تھم دل کی آرڈ میں کسی نہ کسی نہ کسی نہ کی ڈرامی شروع ہوئے ہیں ایک پہلا ٹھیک ہے وہ پہلا ٹھیک ہے وہ پہلا ٹھیک ہے میں نے اس کیوں کا نظر انداز کر دیا کہ جن لوگ چھوڑ دو اس چیز کو لیکن کل پھر یہی سین ہوا میرے ساتھ بھی ہوا اور جو موسا میں نے ابھیا کے ساتھ ذکر کیا موسا ان کی بھی سیم گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے یہ کیا ہو گیا تو دیکھا تو مطلب کچھ اور ہی سین اندر سے نکلا ٹھیک ہے یہ تو وہ والا ہو گیا جیسے ہم لوگ کچھ چیز آن لائن میں باتے ہیں اور ریل میں کچھ اور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گیا لیکن اس کے ساتھ دوسری بات جو کہ آج کی میری مین بات ہے کہ جو دوسری بات ہے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو گلی میں آپ کے محلے میں ایک جعوید ہے کلیانے والا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ موبائل لکے دیں اس کو بلوگنگ سکھائیں اس کو سب کچھ موبائل کرنا سکھائیں اس کو انگل سکھائیں اس کو جو کچھ بھی ہے یوٹیوب پہ کس طرح کام کیا جاتا ہے آپ سے بہتر کون جانتا رہے ہیں آپ تو بڑے یوٹیوبرز ہیں آپ لوگ کا ہرچ اس کو بہتر بھی جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ جہاں بھی لوگوں کو شعورٹ دیتے پھر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ اس سے اور بھلے اور اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ آپ اپنے جو آپ کے نیبر میں ہیں اور وہ نیڈی ہے ہم زندگی گزار رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلا کر دیں ٹھیک ہے نا تو جہاں آپ لوگوں کے بارے میں آپ کی جو چیزیں ہیں ہمیں لگتی ہیں غلط کے نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہونا ساہے گے تو وہاں بھی ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے جہاں تک بعد ہے پیسوں کی پیسوں کا سوال ہے کہ اس کو ممبائل جانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈی بادو نے جانسن کو پیسے بھیجے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو اس کے لیسٹ ہے جو انہوں نے پیسے ان کو بھیجے ہیں جیتا ویورز آپ لوگوں نے یہ جو ابھی لیسٹ یہاں پر چلی ہے اس کو دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ان کو پیسے بھیجے ہیں ٹھیک ہے فیاس بھائی کو پیسے بھیجے ہیں تو میرا افیاس بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پیسے ریسیف کر لیا ہے اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے کیونکہ آپ تو بڑا مددگار ہیں آپ لوگوں کو شاکر کے نام پر مدد دیتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے نیبر کی نیڑی ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے تو اس سے بڑا بڑا تو کوئی آپ کا نیکی کا کام ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں تو آپ کو پیسے بھی بھیج دیئے گئے ہیں تو آپ نے کچھ سے کیوں نہیں لے گئے میں نے ایک دن ویڑ کیا دو دن ویڑ کیا تین دن ویڑ کیا لیکن کوئی خاطر فاہ مجھے کوئی رسپونس یا وہاں سے کوئی ایسا آنسر نہیں آیا یا ہمیں پتہ سکتا کہ ہاں بھی ہم لوگوں نے جو پیسے دیئے ہیں وہ ان کو مل گئے ہیں اور جس کام کے لئے دیئے ہیں وہ کام ہو گیا ہے آپ نے جو جوید کو موبائل لے دیا ہے اس کو بلوگن سکھا دیا وہ اپنا کام کر رہا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو رہی بات کہ آپ لوگوں نے اسے ابھی دکھ موبائل کیوں نہیں لے کر دیا اگر آپ کو دکان کا نہیں پتہ آپ کو بھول گیا ہے کہ وہ کہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے عباس بھائی کو موبائل لے کر دیا علی بھائی کے ساتھ گے تھے آپ تو وہاں سے ہی جائیں آپ بڑا بھاگ بھاگ آدھر سو پر جاتے ہیں اور برگر شرگر کھاتے ہیں تو وہاں سے اسی بزار سے جا کر آپ ذرا ان کے لئے لے کر آئے موبائل اور ان کو دے لائے اچھی بات ہے ان کی مدد ہونے چاہیے اچھی اور مدد کیا ہوگی کہ آپ کو پیسے پر مل گئے ہیں تو آپ لوگ لے جا کر مدد کریں اب تو کوئی مدجواز ہی نہیں بنتا کہ ہم کس طرح ان کے ہلپ کریں اور یہاں تک اگر وہ بات کرتے ہیں جناب جہاں آپ لوگوں کے اپنے بھائی سیکھ گئے ہیں تو ایسی ان کو سکھا دیں اس کے لئے کوئی highly qualified ہونا ضروری تو نہیں ہے جب ان کو بنانا سکھا سکتے ہیں ان کو چینے بنا کر دے سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی دیں تو وہ بھی چلا لیں گے سیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے مدد بھی ہو جائے گی آپ لوگوں کو دکھا کیا رہے ہیں کچھ نہیں دکھا رہے ہیں ایک تو یہ ہوگئی کہ دکھاتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے مرد شرل ہوتا ہے سسپنس ہوتا ہے ہم لوگ یہ دکھاتے ہیں ہم تو اٹینشن گین کرتے ہیں وہ ایک علاق بات ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ موائل پیسے آپ کو آیا آپ نے موائل نہیں دے کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں آپ اپنے عزیز و کاری جو آپ جانے والے کہا تھا کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں کو کریں گے سپورٹ اس کے بعد ہم اپنے گلی محلے کے لوگوں کو اور پھر ہم لوگ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کسی کا نمبر آتا ہے یا نہیں آتا تو گھر والے تو آپ کے لا تداد ہیں وہ کہانی تو چلتی ہی رہے گی وہ تو ختم نہ ہونے والی یہ کہانی ہے اس چیز کو الائدہ رکھ کر اب آپ دوسرے طرف آ جائیں کہ آپ لوگوں نے جو بات کی تھی کہ ہم اپنے عزیز و کاری اپنے اردگرد کی اپنے جانے والوں کو لے کر دیں گے تو آپ ان کو پھر لے کر دینا کیونکہ پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے بھی اب آپ کو آ چکے ہیں اب وہ جانا بزار ہے دیکھر آنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو جا کے آپ علی بھائی سے پوچھیں اور ان کے ساتھ جائیں جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ ان کی جو پیچرز بغیرہ ہیں یہ گئے ہیں وہاں پر موبائل فردہ وہاں سے تو آپ کو بہ آسانی پتا چل جائے گا کہ یہ آپ نے جاویر کے لئے موبائل لینا کہاں سے موبائل فردہ آپ کو پتا چل گیا کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ دکان کہاں پر ہے اور یہ علی بھائی کے ساتھ جا سکتے ہیں لے کر آ سکتے ہیں اس کے سامنے کو جواز پیدا ہی نہیں ہوتا ہمیں تو پتا نہیں ہے کہ دکان کہاں ہے اگر آپ کو نہیں پتا لیں سارے ہی بھول گئے تو ہم بتا دیتے ہیں آپ جائیں وہاں پر ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جہاں پیسے آپ کو مل گئے ہیں وہاں آپ کو ہم لوگی بھی بتا دیں اگر آپ بلکل ساف نیت سے ساف ہے اور سچ میں لوگوں کی مندل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو شاؤٹ آؤٹ دیں گے آپ کے لئے جو اپنے چینل کا ڈراما کیا تھا اس درامے کا بھرم بھی بنا رہے گا اور لوگوں کے سامنے آپ کو مزید اچھا کر سکتے ہیں میری نظروں میں کیا بلکہ دنیا کی نظروں میں ہمارے فوراں دیکھنے والے ہمیں وہاں سے بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں وہاں کے زیادہ ہیں اس حالے سے میں آپ کو چند کلپ دکھاتی ہوں جو کے سروی کیا گیا ہے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا اس کو دے گا میرا کتنا پرسنلی جلدکھا ہے یہ ہم لوگ اپنے امیج کو پرموٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر کہ یہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہے پاکستان میں دکھانے کے لئے بہت کچھ ہے اگر آپ ارنڈ کر رہے ہیں تو اس کو سپینڈ بھی کریں صرف اس کی ارنڈنگ کو آپ کو نہیں جانے کہاں سیف کر رہے ہیں اس کو سپینڈ بھی کریں اس کو سپینڈ بھی کریں اس کو سپینڈ بھی کریں اس کا کچھ نظر بھی آئے گی اگر آپ نے دکھانا ہی ہے تو پاکستان کی نیشنل بیوٹی جو اس کے نارڈنز ایریہ ہیں اس کو دکھائیں یہ ہے پاکستان آپ لوگ کیا دکھا رہے ہیں ایک جگہ سے اٹھے دوسرے گا آج ہم اس کے گھر چلے گی آج ہم اس کے گھر چلے گی آج ہم نے چار کھا لیا آپ لوگ سب کچھ دکھائیں مرضی دکھائیں لیکن کونٹینٹ جب تک آپ اپنا کونٹینٹ نہیں بدلیں گے اس ڈگر سے نہیں ہٹیں گے جو آپ لوگوں نے ایک نئی روش اکتیار کر لیا ہے تب تک ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے پونٹ آٹ کرتے رہیں گے یہ غلط ہے آپ کو اپنی جونسی اصلاح کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ تنقید براہ تنقید کا سلسلہ جاری رکھیں تنقید ہمیشہ کی ہی اس لئے جاتی ہے کہ آپ اس کی تلقید کر سکیں ہم لوگ یہاں پر تنقید براہ تنقید نہیں کھیل رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر تنقید براہ تلقید کر رہے ہیں ہم لوگو بھی آپ لوگوں کو دیکھنے ہی والے تھے ہم لوگاں بھی آپ لوگوں کو خوش ہوتے تھے لیکن آپ لوگوں نے اس سین کو total уже chuyểnا اپنیج کر دیا ہے کچھ منی نہیں ہے نہ ہی ہم لوگ کی اگنسٹ ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اتھینٹک ہے جو ایکچھل 콘ٹنٹ ہے جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اس کو دکھائیں اسے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چند سروی کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو مطلب لوگوں کی ویوز ہیں اور جو ان کے ویوز ہیں کہ ہم لوگ کو دیکھا جاتا ہے ہمیں فوراں ویوز ملتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ لوگ انتازہ ہو جائے گا کہ وہ چیز کیا ہے اور لوگ اس طرح سے پاکستان کا پرسپیکٹی بان رہا ہے اور کیا امیج ملری سچی مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا ہے سیریس لی کہ ہم لوگ اتنی بیڑ امیج ہیں رہے ہیں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں تو یہاں وزرہ دیکھیں یہ نوnícible percent suka پاکستان ہے تجارہ السلام Progress pac bereit separated ہی ساکو lässt کہ ہیں ہی و سوچ ہے ہی پوٹیکسٹ کے پارے میں ٹھرہا سکتان کا رہا ہے ہی چیارہ کریں گے پوری بتانے یہ role لیکن بہت زیادہ ہی کچھ ہیں ڈال رہے ہیں اپنے کنٹلی کے بارے میں تال رہے ہیں آس پاس کیں اور دال رہے ہیں آپ کو پھولی بنا رہے ہیں آپ کن کی آپ کر رہے ہیں یہ میں اللہ علی ویر اور فیاز ویر کیا ہے وہ کی بات کر رہی ہوں وہی اپنے گھر کے آس پاس کئی بطا رہے ہیں تو یہ ایک ویسٹ اوف ٹائم ہے یہ ہمارا بھی ٹائم بیش کر ہے یہ ہے کہ آپ نے دیکھلے فرقا ہے تو آپ نے لیکن کچھ کیا فرقا ہے یہ جب آپ کو اپنے دیکھنے کے لئے آپ کو کچھ بھی اندازہ ہے لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا کیا پرسپیکٹیو ہے ان لوگوں کے حوالے سے اور کیا کس قسم کے الفاظ لوگوں نے ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں سیرسلی بہت ہی دکھ ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر مطلب یہ امیج بن رہی ہے اور یہ لوگوں کو خوش ہے کہ انہا جانے ہوں لوگوں نے کوئی محل کو کلا فتح کر لیا ہے کہ لوگ انہا جانے ہونے پاگل ہیں سمجھ نہیں لگتی کہ لوگ پاگل کیوں ہوئے ہیں یہ ویرو پر اولا ان کو کیا دکھا رہا ہے کہ لوگ اس طرح پاگل ہوئے ہیں کوئی ایکشوال چیز ہے کوئی ایکشوال چیز ہے کوئی ایکشوال چیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پاگل ہیں یہاں بھی بھیرچال بنے میں کہ ایک 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 کر کے سب ان کے بیچے 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 جاتے جا رہے ہیں کوئی اکل شاور نام کی چیز ہے کہ نہیں آپ لوگ دیکھیں سب کچھ دیکھیں ہم ہرگز منانے کی کرتے ہیں لیکن جہاں پر جو غلط ہے اس کو غلط کہنا سیکھیں اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنے کی طاقت رکھیں ڈرنا اور اس چیز کو کہ ہم لوگوں کو پرشوریز کیا جائے گا یہ سب کچھ بلکل غلط ہے آپ لوگ اکل شاور رکھتے ہیں ہم لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گاؤں سے رہنے والے ہیں ہم لوگوں نے گاؤں کو پرسنلی وزٹ نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ وہاں کی لائف کیسی ہوتی ہے آپ لوگ اپنی آنکھ سے ہم لوگوں کو آپ دنیا کی آنکھ بنیں آپ صرف اپنی آنکھ کو اپنے گھر تک محدود نہ رکھیں اور اپنے گھر کو اپنے گھربار کو ہی نہ دکھائی جائیں آپ کو اپنی آنکھ کو دنیا کی آنکھ بنائیں دنیا کو وہ پیش کریں وہ دکھائیں اور ایسا امیج بنائیں کہ لوگ واقعی سچ میں یقین کریں یہاں یہ پاکستان ہے یہ بیوٹی ہے اور یہ وہاں کے دہاتی لوگ ہیں کتے سنسیر ہیں اور دوسری بات یہ کہ صرف آج ہی میں یہ بات نہیں کریں کہ انہوں نے بھابی کے حوالے سے مطلب کیا قصد ہم نے لگایا پہلے بھی لگایا تھا ٹھیک ہم نے گنوٹ کیا انہوں نے یہ حرکت اپنے اببا جی جو کہ سب سے پہلی بات جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو فرس ٹائم میں کہہ سکتی ہوں کہ جمجین کا بدا چلا تو انہوں نے بدلہ اپنے والدہ ساو کو پٹھا کر اپنی والدہ کے اس طرح سے باتیں کی جو کہ بلکل ہی نامناسب تھی کسی بھی گھر میں سو باتیں ہوتے لیکن ہم لوگ ہرگز کبھی بھی اون کیمرہ ایسی باتوں کو ڈیکلیئر نہیں کرتے یا چند ویوز اور لائک کے لیے اپنی لائف کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرتے جس طرح کے علی ویر نے کیا which is very bad تو وہ بھی چیز میں بہت ہی پوری لگی ان کی لیکن ٹھیک ہے انہوں نے کیا انہوں نے ان کو شاعر اور اکل ہے انہوں نے اس کے مطابق کام کر لیا ہم تو بس یہ ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا ایمیج دے رہے ہیں لوگوں کو اپنے فیملی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آپ لوگ فن کے طور پر آئیں ہیں یا آپ نے جس طرح بھی اس چیز کو شروع کیا ہے ارنگ کے لئے کیا ہے یا جو بھی آپ کا ایم ہے اس کو پوزیٹیو میں رکھیں اس کو پوزیٹیو سے نیگٹیو سنس میں کیوں آپ لے کر جا رہے ہیں آپ نے پریک ہی چینج کر لیا کہاں سے کہاں آپ چلے گئے ہیں پہلے کیا شروع کیا تھا آپ نے تو اب آپ کس طرف چلے گئے ہیں یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آرہا اچھا دوسری بات یہ کہ آپ لوگ وہاں پر دکھاتے ہیں وہ مکھیاں مکھیاں دھر کا محول تو مطلب وہ کیاں دیکھیں کہ آپ لوگ پتہ باہر کے جو لوگ ہیں یہاں کی لائف کو بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں نے وہاں کی لائف کو بھی دیکھا ہے اس لئے ان کو خود کی طرف مائل کرنا اس طرح کا ایمیج بٹھانا اس لئے دھر کا محول ہے ہم لوگ آپ کو کوئی انٹرٹین کر رہی ہیں یا جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے کیا دکھا رہے کہ مکھیاں والا کھانا ہم کھا رہے ہیں اور ہم کس طرح بنا رہے ہیں کیا ہے ہمارے گھر کا محول کہ ہم لوگ اپنی عورتوں کی برائیا کرتے ہیں کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں اس لئے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ لوگوں کا ایم کیا ہے جیسے دیکھنے والا کہ آپ کو کوئی حریف یہاں پر کوئی پرسنل کوئی پروپٹی کا مسئل جو آپ کا حریف بن جائے گا ہم تو صرف یہاں پر آپ کو ایک اصلاح کیلئے آئے ہیں کہ آپ کی اصلاح کر سکیں نہ تو آپ اگر واقعی میں اس حج میں اصل حق دار ہیں جن کی مدد کرنے چاہیئے نہ تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں پیسہ کا معاملہ وہ حل ہو گیا اگر آپ کو راستہ نہیں بتا میں بتا دیتی ہوں آپ کو آپ یہاں آجائیں ہم آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں آپ کو کہیں مشکل ہی ہوگی جانے میں اگر آپ بھول بیٹھے ہیں میں تو کہتی ہوں آپ جائیں اور باپسی پر آتے ہیں گانا بھی گائیں میں اوڈی اوڈی جانا ہوا دے ہیں چلے ہی جاؤ آئے ہیں تو ٹین سے لے ہوں آپ لوگوں کو فن کے لئے دیکھتے ہیں لیکن اب جو ٹوٹل سنیری ہونا پر چینج ہو گیا آپ لوگوں کو فن کے لئے نہیں دیکھتے ہیں لوگ آپ لوگوں کو کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں اور وہ پرسپیکٹیو نیگٹیو سنس میں ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگ اس چیز کی طرف توجہ دیں اپنی غلطی کا اڈمائر کریں کہ ہاں ہم لوگ یہاں پر غلط ہیں یہ چیز ہم لوگ غلط کر رہے ہیں ہم لوگ کو یہ سب کچھ اپنی روش بدلنی چاہیے ہم لوگ جس دگر پر چل پڑے ہیں ہمیں ایسا نہیں ہی کرنا چاہیے یہ ہی بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ ہم لوگوں نے جو ایمیج بنانی ہے دوسرے ممالک میں وہ پاکستان کی بنانی ہے جو ہم پیش کریں گے جو ہم دکھائیں گے اس کا کیا اثر ہو رہا ہے باہر کے دیکھنے والوں پر اس چیز کو مدنظر رہ کر ہم لوگ اپنا کونٹینٹ بنانا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم لوگ کسی کے سامنے چیز رکھیں اس کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ وہ اس سے امپریسٹ ہو یہ نہ ہو کہ وہ اس طرح کے جس طرح کے دکھائیں گے وہ اس طرح کے دکھائیں گے وہ اس طرح ہمارے لئے بلکہ بہت برا وہ ایمیج بھی پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا ایسا کتے دور پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اس طرح کے ایمیج بنائے اور لوگوں کو پریزنٹ کریں میری دو تین بتاتے ہیں ایک تو یہ تھامنل کو اس طرح بھی مطلب 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 جس سے دیکھنے والا شوقت ہو جائے اور وہ کہہ کہ اللہ خیار کرے کیا ہو گیا جو آپ لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اگر آپ بالکل دیانت دار ہیں آپ لوگ سچ میں کسی کے مدد کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کہ ایساں پر درویشہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے گھرونوں کی بھی کریں لیکن جو آپ کی جانے والی جیز و قارب ہیں وہ چھوٹی دکان چلاتا ہے اور آج کار آپ کو جانے والی مہنگائی دور ہے یہاں پر بزارہ کرنا مشکل ہوا ہوا ہے تو آپ لوگ ہر چیز کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو ضرور مدد کریں اور آپ لوگوں کا حسیلہ بھی بن گیا ہے تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کریں اور اس کے بعد تیسری بار یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنا چینج کرنا ہوگا لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ لوگ سروے میں دیکھتے ہیں اور سروے دیکھتے ہیں بہت ہی شرمندگی ہوئی ہے کہ یہ ہم لوگ ہر کس بھی نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کا مائنڈ بنیں لوگوں کا مائنڈ سیپ اس طرح سے ہم لوگوں کو دیولپ کریں کہ وہ یہ ورز یوز کریں تو آپ لوگ خدا رہے چیز کی طرف توجہ دیں اور جو یہ فالتو برتے شاتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں اور راہے راست پر آ جائیں کیونکہ ہم لوگ تب تک اپنا کام چاری رکھیں گے آپ کو سمجھاتے رہیں گے جب تک آپ لوگ اپنے صحیح راہے راست پر نہیں آ جاتے کیونکہ ہم لوگ کو آپ لوگ سے کوئی جیلسی نہیں ہے کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نے آپ لوگوں سے بس ہمارا یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو صحیح طرح امانداری سے کریں اور اگر آپ موبائل والی بلوگیں اس کو نہیں سکھاتے اور موبائل نہیں لے کر دیتے تو اس سے آپ کو دیانی دیگر آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس کو اسی طرح سکھائیں اس طرح آپ اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں اور بہت سری باتیں سننے میں آتی کہ آپ لوگ اگر کوئی گھار جائے دوازہ نہیں کھولتے اور چھوٹ دینا تو بہت ہی دوئی کی بات ہے وہ تو آپ پتہ ہے دے ہی نہیں سکتے وہ تو کہانی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کی لئی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو بہتر کریں اور اپنا امیج بھی اچھا بنا ہے نیکس ٹائم کھوڑا سا کیئر کریں جو کہ میں آج آپ لوگوں سے کی ہے لیکن آپ لوگوں نے کچھ ہے لیکن ہمارا کام تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے سکھے دونوں پہلو رکھیں صرف اگر آپ کے حد تک ہم لوگ رہے تو آپ لوگ وہ ہی دکھاتے رہیں گے جو آپ کی نظر میں صحیح ہے لیکن ہم لوگوں نے سکھے دونوں پہلو دونوں رخ دونوں پرسپیکٹیو دکھا دیئے ہیں اور یہ لوگوں پر ہے کہ وہ جج کریں کہ کیا صحیح ہے ایکس ویل میں اور کیا نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور میرے اپنے دیکھنے والا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اپنی سپورٹ کو اسی طرح ہمارے ساتھ بنائے رکھیں اور ہمارے ساتھ سکرائب کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا ہم آپ لوگ کے لئے دعا ہوں ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ دوارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آج کا میرا سلوگ میں یہ ہوں مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کرسکوں تب تک کے لئے اللہ حافظ